بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو فروری کا مہینہ روان دماغ ہے اور چودہ فروری کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے لوگ ویلن ٹائنز ڈے کہتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ویلن ٹائنز ڈے کیا ہے؟ کہاں سے آیا اور ہم اسے کیوں مناتے ہیں؟ دوستو اسلام میں صرف دو تہوار منائے گئے اس کے علاوہ اسلام میں تیسرا کوئی تہوار نہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ویلن ٹائنز ڈے ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویلن ٹائنز ڈے کی حقیقت اور یہ کیوں منایا جاتا ہے اس کی مکمل تاریخ آپ کو بتائیں گے سو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا روم میکنگ لیڈز ٹو کے زمانے میں ایک پادری رہا کرتا تھا ایک فادر رہا کرتا تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا یہ اس دور کا واقعہ ہے جسے لوگ تھرڈ سینچری ایٹی کہتے ہیں سینٹ ویلنٹائن وہ شخص تھا جو اس حکومت کے سپاہیوں کی شادیاں حکومت کے خلاف کرواتا تھا جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا اس کو سینٹ ویلنٹائن کی ان حرکتوں پر بہت غصہ آیا بار بار قانون توڑنے اور حکومت کے خلاف ورزی کرنے پر بادشاہ کنگ کلیڈس نے اسے جیل میں بند کر دیا سینٹ ویلنٹائن ایک ایسا بد مزاج آدمی تھا جو مزاج عشق بے حیائی جیسی باتوں میں مبتلا تھا جب سینٹ ویلنٹائن کو جیل میں ڈال دیا تو اس نے اسی جیل کی جیلر کی بیٹی سے آشکی کی اسے اپنے عشق کے جانسے میں پھنسایا اور اس کے ساتھ ایک ناجائز رشتہ قائم کیا وہ جیلر کی بیٹی سینٹ ویلنٹائن کی ایسی دیوانی ہو گئی کہ وہ روز سینٹ ویلنٹائن سے چوری چھوپے ملنے آتی اور ہاتھ میں لال گلاب لیے اپنے اس ناجائز محبوب سے ملتی سینٹ ویلنٹائن نے اس لڑکی کو اتنا دیوانہ بنایا تھا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی تھی لڑکی کے والد یانی جیلر کو جب اس بات کا پتا چلا تو وہ سیدھا بادشاہ کنگ کلیڈرز کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جس آدمی کو ہم نے جیل میں بند کر دیا تھا سزا دی تھی یہ سوچ کر کہ یہ بدل جائے گا لیکن اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس نے میری بیٹی کو پریم جال میں فنسایا ہے اور اس کی باتوں میں آ کر میری بیٹی نے اپنا مذہب تک چھوڑ دیا ہے بادشاہ کنگ کلیڈرز کو جب اس بات کا پتا چلا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے سینٹ ویلنٹائن کو فانسی کی سزا سنا دی جب فانسی کا اعلان ہوا تو اس کی ماشوکہ رونے لگی سینٹ ویلنٹائن نے اس لڑکی کے نام ایک خط لکھا اور اس پر لکھا کہ تمہارا ویلنٹائن آخر کار سینٹ ویلنٹائن کو چودہ فروری کو فانسی دے دی گئی اور وہ مر گیا یہ واقعہ تھرڈ سنچری کا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹویلت سنچری تک کسی نے بھی ویلنٹائن ڈے اس طرح نہیں منایا تھا بارویں سنچری میں ان عیسائیوں نے ایک سازش شلائی اور سوچا کہ مسلمانوں کو ویلنٹائن ڈے کے دھوکے میں ڈالا جائے اپنے اس غلیز پادری کے دن کو منایا جائے اور اس دن کا نام اس پادری کے نام سے جوڑ دیں اور اس طرح اس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جائے دوستو آپ سب لوگ انگلیش سے بخوبی واقف ہیں کہ جب کوئی چیز کسی سے منسلک ہوتی ہے کسی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اپسٹروفی ایس لگا دیا جاتا ہے اب آپ ویلنٹائن ڈے کے نام پر غور کریں اسے جو عام کہا جاتا ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے لیکن حقیقت میں اس کا جو پرنانسیشن ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے یعنی ویلنٹائن والا دن دوستو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم ہر سال کون سا گناہ کرتے ہیں ہم ہر سال بینہ کچھ سمجھے بینہ کچھ جانے بینہ کچھ پتہ کیے اس بدبخت کی موت کو ماناتے ہیں اور کس طرح ماناتے ہیں گناہوں کو عام کر کے اپنی حیاء کو چھوڑتے ہوئے بے حیائی کی محفلیں سجا کر ناجائز رشتے ناجائز محبتیں اور ناجائز تعلقات کے ساتھ ہم اس دن کو ہر سال ماناتے ہیں جس طرح وہ دیوانی لڑکی سنٹ ویلنٹائن کے لیے لال گراب لے کر جایا کرتی تھی اسی طرح آج نواقف اور غافل لوگ اپنی محبوبوں کے لیے لال گراب لے کر نکل رہے ہیں جس طرح اس غلیز آدمی نے اپنی محبوبہ کو کارڈ کا توفہ بھیجا تھا اسی طرح آج بھی عشق میں پڑے بیکار لوگوں نے اپنی محبوباؤں کو کارڈ کے توفے دینا شروع کر دیئے ہیں گلاب کے توفے دینا شروع کر دیئے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں ایک پادری کا دن منا رہے ہیں جس نے گناہوں کو عام کیا آج ہم اس کی یاد منا رہے ہیں بہت سارے لوگ ویلنٹائنز ڈے منانے کے حق میں جو دلائل دیتے ہیں ان کے مطابق ویلنٹائن ڈے خوشیاں اور محبتیں بانٹنے کا دن ہے ویلنٹائن ڈے منانے والوں کی رائے یہ ہے کہ اس روز اگر خابند اپنی بی بی کو از رائے محبت پھول پیش کرے یا بی بی اپنے سرتاج کے سامنے چند محبت آمیز کلمات کہلے تو اس میں آخر کیا حرج ہے اس کے علاوہ بھی کچھ دلائل دیے جاتے ہیں وہ یہ کہ محبت کے اظہار کا دن ہے اس پر پابندی کیوں لگائی جائے انسانی زندگیوں میں نفرتیں اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں اگر ایک دن محبت کے نام کر دیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے ایک اور دلیل جو عام طور پر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے صرف لڑکے اور لڑکی کی محبت کا دن نہیں کیونکہ محبت کا صرف ایک یہی رنگ تو نہیں ہوتا ماں باپ بہن بھائیوں اور دوستوں وغیرہ کو بھی تو پھول دیے جا سکتے ہیں محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پوری دنیا میں چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اس دن لوگ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں اظہار محبت کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں لیکن اگر اسلامی نکتہ نظر سے بات کی جائے تو اسلام میں غیر مردوں اور غیر عورتوں کا ایک دوسروں سے ملنا اور اظہار محبت کرنا سختی سے منا ہے لیکن دوستو پاکستان میں پچھلے دو تین سالوں سے اس دن کے جشن منانے کا جذبہ نوجوانوں میں جوش پکڑتا جا رہا ہے حالانکہ یہاں کا ماحول یورپ جتنا سازگار نہیں ہے اور آبادی کا زیادہ تر حصہ اس دن کی تقاریب کو بڑی ہی کبیح مانتا ہے یہاں پر ویلنٹائن ڈے کا تصور نوے کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشیات کی وجہ سے مقبول ہوا لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے تو مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ذریعے سے اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے پہلے لوگ ویسے کارڈ بھیجا کرتے تھے اب موبائل میں میسیجز اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں لیکن دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں دوستو کہ سعودی عرب میں دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ میں سعودی پولیس نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کسی بھی چیز کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسی رسم جس کی ہمارے دین اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کو قطن نہیں منانا چاہیے اور جہاں تک بات محبتوں کی ہوتی ہے تو دوستو انسان کے دل میں اللہ نے محبت کا جذبہ ضرور رکھا ہے ہم محبت کرتے ضرور محبت کرتے ہم ان سے محبت کرتے جن کی محبت کے لیے ہمارے سینوں میں دل رکھا گیا ہے جنوں نے کہا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کر لو ہم محبت کرتے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ان کے اصحاب سے محبت کرتے اللہ والوں سے محبت کرتے قرآن سے محبت کرتے دین سے محبت کرتے احادیث سے محبت کرنے کے لیے ہمارے سامنے بہت سے دروازے کھلے تھے لیکن ہم نے کون سے دروازے کو پسند کیا وہ دروازہ جو ایک پادری کا تھا وہ دروازہ جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانے والا ہے وہ دروازہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے اے لوگو توبہ کر لو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اس کی تحقیق کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے دوستو ویلنٹائنز ڈے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ